ہیلو فینڈز وولکم بیک ٹو دیس چینل کریں تو سب سے پہلے دیکھئے 2350 کے اوپر آج یہ 23rd دیسمبر کو اوپن ہوا 2323 کا لو بنایا اور 2350 کا ہی ہائی ہے اور ابھی یہ 2326.20 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے 210,654 اس کے اندر ٹوٹر وولیم ہے مارکٹ کا اپر 31,727 کروڑ روپے تیپک نائٹرائیڈ کا 52 ویگ لو ہے 882.50 کا اور ہائی ہے 3022 کا 3020 روپیز کا اگر ہم پرموٹرز کی ہولڈنگ کے بات کریں تو دیپک نائٹرائیڈ جو ہے سپٹمبر کوٹر کے اندر اس کے پرموٹرز کی جو ہولڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرموٹرز کی ہولڈنگ ابھی دیکھیں گے اس سے پہلے فائی آئیز کی اگر ہولڈنگ دیکھیں تو 10.85% ہے جبکہ جون کوٹر میں 11.83% تھی ڈی آئی آئیز کی ہولڈنگ تھوڑی سی سلائٹلی بڑی ہے 10.61% ہے اور پبلک کے پاس اس کمپنی کے اندر سپٹمبر کوٹر تک جو ہولڈنگ ہے 32.84% ہے پرموٹرز کی ہولڈنگ 45.69% ہے ایک لیٹیسٹ اپڈیٹ ہے دوستو دیپک نائٹرائیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی میٹنگ کا منیجنٹہ تھا فنڈ کو ریز کرنے کے لیے کنسیدریشن کرنا اور اس کو لے کر کے بورڈ نے اپروول بھی دے دیا کہ 2000 کروڑ روپے کے یہ اماؤنٹ کو ریز کر سکتے ہیں بائی کوالیفائیڈ انسیٹوشنل پلیسمنٹ موڈ یعنی کیو آئی پی کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیپک نائٹرائیڈز بورڈ ہیز اپروڈ ریزنگ فنڈس اف اپ ٹو 2000 کروڑ روپیز تھو کوالیفائیڈ انسیٹوشنل پلیسمنٹ دوستو یہاں پہ جو بورڈ ہے کمپنی کا اس نے اپروول دیا کہ یہ فنڈس کو ریز کریں گے ایکوٹی شیئرز کو ایشو کریں گے اس کے تھوڑھ یہ فنڈ ریز کیا جائے گا ایک یا ایک سے جیادہ بار میں اور ایکوٹی لنکڈ سیکیورٹیز یا پھر اور کوئی سیکیورٹیز کو جس کو کنورٹیبل کیا جاسے کہ جو کنورٹیبل ہو انٹو ایکسچینجیبل فور ایکوٹی شیئرز بائی وی آف کیو آئی پی یعنی کوالیفائیڈ انسیٹوشنل پلیسمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک یا ایک سے جیادہ بار میں یہ کام کیا جا سکتا ہے جب ہی نہیں ہے کہ ایک بار میں ون گو میں ٹو تھاؤزن کروٹ ریٹریز کر سکے ایسا نہیں ہے ایک سے جیادہ بار میں پاسبل ہے دوستو یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے definitely یہ سب کچھ شیئر ہولڈرز کے اپرووال کے لئے سبجکٹڈ ہے اور بھی جو سٹیچوٹری آثورٹیز ہیں ان کا اپرووال چاہیے ہے نا تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اچھی کبر ہے کہ دیپک نائٹ رائیڈ ہے ٹو تھاؤزن کروڑ روپے کے امانٹ کو ریز کرنے والا ہے اپرووال مل چکا ہے یہ کبر اچھی بات ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے رائٹ دوستو یہ جو اپرووال دیا گیا ہے اس کو لے کر کہ اب جلدی ہی کمپنی جو ہے پوشٹر بیلٹ کے مادیم سے ان فنڈ ریزنگ کے پلان کو شیئر ہولڈر سے اپرووال مانگے گا جلدی ہی آپ کو پتا چلے گا میل کے جلیے یا پھر جو بھی طریقہ ہو دیپک نائٹ آئٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا یہ کیمیکل مینفیکچرنگ کمپنی ہے اور اس کے بہت سارے ورٹیکلز ہیں الگ الگ سیگمنٹ میں کام کرتی ہے جیسے کی بیسی کیمیکلز جیسے فائن این سپیشیالیٹی کیمیکلز ان کا ورٹیکل ہے دوسرا ورٹیکل پرفارمنس پروڈکس کا ان کے فینولکس کا ہے فینولکس کا بزنس آپ کو پر میں نے سیپریٹلی بتایا ہوا اس کے اوپر ایک چھوڑی سی ویڈیو کری تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ فینولکس بزنس ان کا بوم کر رہا ہے کیونکہ دیمانڈ جو ہے اگر باہر آرہی ہے اور گلوبل گلوبل اگر شورٹیج ہے تو اس کا بینفیٹ اس کو مل سکتا ہے اس کے فینولک ورٹیکلز کی مدد سے رائٹ اس کے علاوہ بیسی کیمکل سیگمنٹ جیسے آفر کرتے ہیں سوڈیم نائٹرائٹ سوڈیم نائٹرائٹ نائٹرو ٹولویڈین اس کے علاوہ فیول ایڈیٹیوز نائٹرو سیل سلفیورک آسیڈ تو اس طریقے کے پروڈک سے آفر کرتے ہیں ایک بہت بڑی امپنی دیپک نائٹرائٹ بڑا نام ہے تو دوستو چھوڑی اپڈیٹ ٹو تاؤزن کرو روپے کے اماؤنڈ کو ریز کرنے کو لے کر کے اگر آپ اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر سکتے ہیں and take care